السلام علیکم میں ہوں بختاور محمود اور آپ تیک رہے ہیں نیا پاکستان تاثرین دو ہزار اکیس کی آمد ہے اور عمران خان کا دور حکومت ہے یاد رکھے گا کہ یہ وہ دور ہے جب کرونا کی وجہ سے فرانس، امریکہ اور اٹلی جیسے ممالک مویشت کا جنازہ نکل گیا بڑی بڑی کاروبار تباہ ہو گئے مگر عمران خان کی ولولہ انگیز کی عادت تھی کہ جب دنیا کے ترقی آفتہ ممالک مویشتیں تباہ تھی تب پاکستان نے بازی پلٹ کر رکھتے ہیں اور پاکستان کے حوالے سے مصبت خبر آ رہی ہے پاکستان کرونا پر قابو پا کر سب سے کم معاشی مفتان اٹھانے والا ملک بن گیا ہے بہترین حکمت عملی پاکستان کامیابیوں میں سب پر سبخت لے گیا کرونا ورلڈ اکنومک فورم نے پچیس نیمبر کا دن پاکستان کے نام کر دیا آج اقوام متحدہ کی ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے ڈیریکٹر جنرل ٹیڈروز ایڈانم کہتے ہیں کہ دنیا کو عمران خان کی حکومت سے سیکھنا چاہیے کہ کرونا جیسے وبائی صورتحال میں ملک کو مویشت دباہی سے کیسے بچانا ہے جی ہاں یہ عمران خان کا دور حکومت ہے جس میں ایک طرف غریب مزدوروں کے لئے پناہ گاہیں بنتی ہیں تو دوسری طرف علمی سطح پر اقوانستان میں قیام آمن کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان ایک نئی تاریخ رکم کر رہا ہے ایک طرف عمران خان کی زبردست حکمت عملی نے اقوانستان میں بھارتی کانسل خانہ سے ہونے والی دہشتگردی کو ہمیشہ کے لئے دفن کر دیا تو دوسری طرف اقوام متحدہ میں بھارت کی اور ایسے سرکار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا آج ترکی، روس، سری لانکا، چین سر میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک پاکستان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور نرند موڈی دنیا میں تنہا ہو چکا ہے تو یہ صرف عمران خان کی بہترین خارجہ پولیسی کا نتیجہ ہے جی ہاں یہ عمران خان کا دور حکومت ہے جس میں پورے ملک میں کاروبار کے لئے نئی معاشی زون بن رہے ہیں نوشیرہ جلوزوئی میں 8,661 فلاتس پر مشتمل غریب عوام اور ملازم پیش افراد کے لئے ہاؤسنگ سوسائیٹی کا آگاس ہو چکا ہے اور ایسی ہاؤسنگ سوسائیٹی کا سلسلہ بتدریج پورے ملک میں پھیلتا جائے گا کامیاب جوان پروگرام کے تحت خونہار کابل نوجوانوں میں انامی رکم تقسیم کی جاری ہے تاکہ وہ مستقبل میں مزید کامیابی کما کر ملک و قوم کا بازو بن سکیں احساس پروگرام کے تحت غریبوں علاچاروں کے لئے وہ مسائل جن کے حل کے لئے پہلے عمرے گزر جاتی تھی اب دنوں میں حل ہو رہے ہیں ساؤتھ وزیرستان سمیت کبائلی علاقہ جوات میں کاروبار کے لئے نوجوانوں کو بلا سوت کرزہ جات دیے جا رہے ہیں گراوی سٹی پروجیکٹ اور بندل آئی لائن پروجیکٹ سے ہزاروں نوجوانوں کے لئے ملازمتوں کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہوتا ہے جو ملک میں ویلز کریٹ کرتا ہے اور یہ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جو ملک میں خوشحالی پیدا کرتے ہیں روزگار دیتے ہیں جو ساری ملک میں چین ریاکشن آتا ہے اپنے اکانومی چلنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کنسٹرکشن کے پروگرام ہے جو نیا پاکستان ہاؤزنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں زیتون کا درخت جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے جی ہاں یہی عمران خان کی حکومت اپنے بلین ٹری منصوبے میں خاص طور پر زیتون کا درخت لگانے پر توجہ دے رہی ہے یہ وہ درخت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاق قرار دیا اور اس درخت کی کاز سے پاکستان کی آنے والی نسلیں اگلے ہزار سال تک کے لئے خوراک میں خودکفیل ہو جائیں گی کیونکہ زیتون کا درخت ہزار سال تک پھل دیتا ہے پاکستان کا وہ قومی خزانہ جو چوروں لٹیروں کے دور میں ہمیشہ خسارے کا شکار رہتا ہے وہ خزانہ چار سو سنتالس ملین ڈالر کے ساتھ خسارے کے بجائے اضافے میں جا رہا ہے بیرون ملک پاکستانیوں نے تاریخ میں پہلی بار عمران خان کی حکومت پر اعتماد کرتے ہوئے پاکستان کے مرکزی بینک کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں دو سو ملین ڈالر سے زائد رقم بھیجوار چکے ہیں اور یہ سلسلہ بزید جاری ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں دیار غیر میں بیٹھ کر پاکستان میں یوٹلٹی بیلز اور اہل خانہ کو رکوم بجوانے سمیت قائی سہولتیں بھی فراہم کی گئی ہیں تو آپ کو بتائیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی شاندار پذیرائی سامنے آئی ہے ناظرین یہ تو کامیابوں کی ایک ہلکی سے جلک ہے جبکہ آسمان کی رفتوں کو چھونے کے سلسلہ اب بھی اس سے کہیں آگئے ہیں اہل پاکستان سے اپیل ہے کہ اعتماد رکھئے تمام چول لٹیرے چکے اور رازہ نکٹھے ہو چکے ہیں عمران خان کی کردار کشی اور چھوٹے پروپاگینڈا میں تمام حد عبود ہو رہے ہیں مگر ترقی کے سفر جاری ہے اور جاری رہے گا پاکستان